اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کی فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں آئرلنڈ میں ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اگر کوئی آئرلنڈ آ رہا ہو یا پھر آئرلنڈ میں ہے تو اس کے لئے ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آئرلنڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے and you need to have your own car اس کے بغیر گزارانے ہوتا یہاں پہ تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کیسے لیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو اور یہ آئرلنڈ ہے یہ پاکستان کی طرح یہاں دو نمبر قانون نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہ ہو اور آپ گاڑی چلا سکتے ہیں نہیں اس طرح یہاں پہ نہیں ہوگا یہ دو نمبری صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر لوگ نقلی لائسنس بناتے ہیں یا پھر اگر ٹریپک پولیس پکڑ بھی لے تو کسی چاچو مامو کو کال کروا کے جان چڑا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا ہے اور یہ یہاں کی بیوٹی ہے ٹھیک ہے سب کچھ قانون کے مطابق اچھا تو ڈرائیونگ لائسنس کی طرح پاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آئرلنڈ میں جو ڈرائیونگ ہے وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اور یہاں پہ گاڑیاں سستی بھی ہیں مہنگی بھی ہیں آپ کو ہزار یورو میں بھی گاڑی مل جاتی ہے آپ کو پچاس ہزار ایک لاکھ یورو میں بھی گاڑی مل جاتی ہے تو آپ ایزی لی گاڑی لے سکتے ہیں پہلے دنوں میں انیشل دنوں میں اچھی سی گاڑی لے سکتے ہیں اور وہ بھی سستی ہزار دو ہزار یورو میں بھی مل جاتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے یہاں پہ اچھا میں آپ کو بتاؤ ایک تو پاکستان سے جو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے اس کے بیس بھی بھی آپ ایک سال تک یہاں پہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں پاکستانی انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پہ یہاں پہ ایک سال تک آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اور ان دے مین ٹائم آپ کو آئرلنڈ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ لینا پڑتا ہے تو آئرلنڈ کے ڈرائیونگ لائسنس ہے ایک تیوری ٹیسٹ ہے اور ایک پریکٹیکل ٹیسٹ ہے ایک تیوری ٹیسٹ آپ نے دینا ہوتا ہے پہلے اس کو بک کرتے ہیں پھر آن لائن بک کرتے ہیں پھر اس میں ایک ریٹن کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ وہ ریٹن ٹیسٹ کو پاس کریں گے تو اس کے بعد لرنر مل جاتا ہے لرنر پرمیٹ لرنر پرمیٹ اس طرح ہے کہ اس کے بیس پر آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں but you need to have ڈرائیور beside you ٹھیک ہے اکیلے آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں لیکن اگر پولیس یہاں پہ پکڑ لے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو لرنر پرمیٹ مل جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد چھ مہینے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہم بولتے ہیں پاکستان میں جو ٹرائی دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو چھ مہینے بعد وہ آپ پریکٹیکل ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن آئرلنڈ میں ایسا ہے کہ یہاں پہ پریکٹیکل ٹیسٹ کی لیے لیسنز لینے پڑتے ہیں لیسنز مطلب آئر پر ڈرائیونگ ٹریننگ لینے پڑتے ہیں آتنا ڈرائیور سے آتنا ڈرائیور سے ہوتے ہیں یہاں پہ لائسنز ڈرائیورز اور ان سے آپ لوگ ٹریننگ لیتے ہیں بارہ لیسنز نورملی بارہ لیسنز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنز ہے دو سال یا اس سے زیادہ کیلئے آپ کے پاس پاکستانی لائسنز ہے تو اس کے بیسس پہ آپ لوگ چھے لیسنز سے ایگزمٹ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ انہیں چھے لیسنز لینے پڑتے ہیں پریکٹیکل ٹیسٹ کے لئے ٹھیک ہے تو لرنر پرمیٹ ریڈن ٹیسٹ اس کے بعد لرنر پرمیٹ مل جاتا ہے اس کے چھے مہینے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ اگر آپ کوئی آتھورٹی لیٹر یا آتنٹیکیشن لیٹر پاکستان سے لاتے ہیں جس میں آپ کے بلائسنس ڈیٹیلز وغیرہ ہو تو اس کے بیس پہ وہ جو سکھت مند کا پیریڈ ہے لرنر پرمیٹ اور پریکٹیکل ٹیسٹ کے درمیان اس سے بھی آپ اگزمٹ ہو جاتے ہیں اور آپ امیجیٹل پریکٹیکل ٹیسٹ میں اپیر ہو جاتے ہیں لیسنز لیتے ہیں چھے لیسنز انسٹیڈ او ٹویلف اور اس کے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو اس کے بھی چارجز ہے لرنر پرمیٹ بھی میرے خیال میں پچاس پچپن یوروز ہے اور پریکٹیکل ٹیسٹ کی بھی اتنے ہی چارجز ہیں تو جب آپ پریکٹیکل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہ بیسکر ٹرین ٹرائی ہوتی ہے جس طرح ہم پاکستان میں ٹرائی دیتے ہیں ڈرائیونگ لیسنز تو آپ لوگ وہ پاس کرتے ہیں پریکٹیکل ٹیسٹ پھر آپ کے پاس لیسنز آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سٹیپس ہے پریکٹیکل ٹیسٹ ہے اور اس سے پہلے تیوری ٹیسٹ ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ کے پاس پاکستانی انٹرنیشنل لیسنز ہے تو اس کے بیس پہ آپ کر سکتے ہیں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے جو بھی آپ پہ آ رہا ہے تو اس کو جلدی جلد یہ جو تیوری ٹیسٹ ہے اس کو بک کرنا چاہیے تاکہ وقت پہ اس کو لیسنز ملے اور پھر سانی سے یہاں پہ گاڑی چلائیں اور آئرلنڈ ایکسپلور کریں کیونکہ یہاں پہ گومنے کی بہت ساری جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے آئرلنڈ اور آپ ایکسپلوری ٹیسٹ ہے جیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈرائیونگ لیسنز کی بات میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ آپ خوبصورت فیوز بھی انجائی کریں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ